اسلام علیکم لالیس کچن میں خوش آمدیر آج میں آپ کو سرسوں کا ساگ بنانا سکھاؤں گی میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے لاتی رہوں مزیدار ریسپیز آج میں اپنے میں کچن گارڈن سے سرسو اور پالک آپ کو بنانا سکھائیں گے تازی سرسو اور پالک بنائیں گے یہ چھوٹا سا کچن گارڈن ہے یہ ہم نے سرسو لگائی ہے یہ ہماری سرسو ہم نے ایک ٹوکری اتار ریڈی ہو گئی ہے سرسو اور پالک آپ کو ساگ بنائیں گے یہ پالک ہے اور یہ سرسو ہے اب ہم نے کٹ لیا پھر ہمارا پانی بوائل ہو رہا ہے اس کے اندر ہم یہ ڈال دیں گے یہ اب اس کے اندر ہم نے سرسو ڈال رہا ہے پالک ڈال دیں اب ہم سرسو ڈال دیں یہ 5 سے 6 ہری مرچیں بھی آپ ساتھ اس میں شامل کر دیں اور اس کو کم از کم 20 سے 25 منٹ اوبال لیں انگریڈینٹس جو اس کے لئے ہمیں چاہیوں گے پیاس ٹرماتر لسن اترک کیا پیسٹ بنا لیں نمک لال مرچ اور یہ پالک سرسو اور ہری مرچ کو آپ نے بوائل کرنے کے بعد اس کو بے شک آپ میشر سے میش کر لیں یا لنگری کے اندر دوری کے اندر اس کو آپ کوٹ لیں اس کو ہمیں چرن نہیں کرنا اب اس کے اندر ایک تو دوئی تیل ڈال ریا دو دوئی تیل اب آپ اس میں پیاس ڈال لیں پیاس کو گولڈن براؤن کر لیں آپ نے اس کو نرم کر لیں اور اس کو گولڈن براؤن کر لیں پیاس ٹرماتر لسن اترک کا جو پیسٹ بنائی ہو تھی وہ ڈال دیا ساتھ ہی اب اس میں آپ کو یہ لال میر اور نمک خسد جائی کا ڈال ڈال دے اور تڑکو ٹھوڑا سا پانی لگا دے تاکہ یہ پیسٹ پام میں آ جائے یہ آپ کا تڑکہ ریڈی ہو گیا اب ہم اس کے اندر سرسوں اور سرسوں کا ساغ اور پالک تمہیں ہری میچنے ڈال کے بوائل کیا تھا وہ ڈال دیں گے اس کو آپ اچھی طریقے سے بھون لیں آپ یہ دیکھیں کہ اس نے سارا گھیس ڈال کر لیا ہے یہ بھون جائے گا تو جب آپ اس کو سرف کریں گے تو اس کے اوپر گھر کا نکلاو مکھن ہو تو بہت اچھی بات ہے تو مکھن ڈال کر ہم اس کو سرف کریں دس سے بارہ منٹ ہلکی آنک پہ بھون لینا ہے جب تک یہ اپنا گھی نہ چھوڑ گے ساگ نے بھی کھی چھوڑ دیا اور یہ ساگ آپ کا ریڈی ہے آپ اس کو سرسوں کا ساگ ریڈی ہے آپ اس کو گھر کے مکھن کے ساتھ اور مکھئی کے لوٹی ساتھ انجوئی کریں تینکیو فور واشنگ مائی ویڈیو امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی میری چینل کو اوپر دیئے گئے لنک کے ذریعے سبسکرائب کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں